بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیڑا بی آر ایس کے اندر آج ہم لوگ ڈسکیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں کمپریہنسیو ایگزیمپلز ایگزیمپل نمبر سیمن یہ ایک کمپلیٹ فل پلیج کوئشن کہ ان فیوچر جب آپ لوگ اپنی بریکٹیکل لائک میں بیٹھیں ہوں گے اور آپ کے سامنے بھی آپ کی کمپنیز کی ایسی ہی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی تو آپ لوگوں نے بی آر ایس کو کس طرح سے بنانا ہے جب آپ کو یہ کمپریہنسیو ایگزیمپلز کے ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے سیکھیں گے تو یہی سے آپ کے ایسی بن جاتے ہیں صرف کیا ہوتا ہے کہ جہاں یہاں پر ہمیں یہ بارہ پوائنٹس بتا رہا ہے وہاں پہ دو پوائنٹس بتا دے گا ایسی کیوز میں اور ہمیں یہ ایسی کرنی پڑتی ہے اب ان کو سیکھنے کے لیے ریکوائیمنٹس میں دیکھیں jㄲے oldsош پڑتی ہے pass � sabot mammary记ami 2019 ژے والے επιشاہ ڑی ژے والی عشاء ژے والی شکرین جب اس ژے والی بار خان آپ ژے والی ایسی بڑیچی مراد ہماری کیش بک ہی ہے ماذا ہمارا انٹرنل ڈاکومنٹ ہے اور اس سے ہمیں جو بیلنس ملے ریپلینٹس آف فیوریبل بیلنس آف روپیز 34000 اس کے مطابق ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہمارا 34000 روپیز موجود ہے لیکن بینک سٹیجمنٹ نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ کا overdraft ہے اور وہ بھی 17 لاکھ 12000 روپے کا overdraft ہے ہمارے پاس تو اب آپ لوگوں نے adjusted cash book اس کے opening balance کا پتا چل گیا اور آپ لوگوں نے بی آر ایس بنانا ہے تو بی آر ایس کا start آپ لوگ bank statement کے balance کے ساتھ کر دو اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا ہے بینک statement کا balance کیا ہے اب آپ نے جا کر پوراً یہ دو چیزیں لکھ دینا ہے دو ہی documents آپ نے بنانا ہے adjusted cash book اب adjusted cash book کی debit side پر balance لکھو گے کیونکہ آپ کے لئے favor rate پاس آتا لیکن بی آر ایس کے اندر جو bank statement کا balance لکھنا ہے وہ negative terms میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے وہ brackets میں لکھنا ہے تو آپ لوگ کچھ اس طرح سے کر لیں گے یہ دیکھیں اسی کے solution سے ہی ہم لوگ discussion کرتے جائیں گے یہ آپ لوگوں نے opening لکھ دیا یہ بات آپ کو clear ہو گئی adjusted cash book اور یہاں پر آپ کے پاس bank statement کا balance overdraft ہے تو debit balance ہے debit ہے تو negative تو اس نے آپ سے کہہ دیا کہ debit ہوگا تو میں brackets میں لکھوں گا credit positive balance ہوگا تو without brackets clear اچھا اب آپ نے one by one اس کی adjustment کو بڑے ور سے پڑھتا ہے کہتے ہیں on sacrificing the two records of following discoveries were made پیٹا اگر یہ ہمیں cash book اور bank statement ہی اٹھا کر دے دیتا ہم یہ والے balances بھی خود سے identify کر لیتے اور یہ سارے جو اس نے ہمیں records بتائے وہ بھی ہم لوگ خود سے identify کرتے ہیں کس طرح سے bank statement کو cash book سے match کرتے ہیں بعد میں cash book کو bank statement سے match کرتے ہیں ہمیں تمام تر errors differences کا پتا چل جاتا اس نے ہمیں cash book bank statement نہیں دی ان کے closing balances بتا دیے اور جو issues اس کو نظر آئے اس نے وہ ہمیں بتا دی اب ہم ان کو پڑھ کے ہم لوگ کاؤنٹ فار کرتے جائیں گے جیسا کہ first point اور آپ نے اس کے questions کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سوچنا ہے ہم نے کیا کرنا تھا کیا کیا اور اس کی recording کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہتا ہے check top rupees 325 issued it means that cash book is okay issue کیا ہے تو کتنے کے 325 two suppliers were not yet presented to bank کیا پتہ چلا unpresented unpresented ches کا cash book میں جاتے ہیں نہیں جاتے کہاں جاتے ہیں بی آر ایس میں بی آر ایس میں اگر balance as for bank statement بی آر ایس ہوتے ہیں یا لیس ہوتے ہیں لیس ہوتے ہیں تو جا کر آپ لوگوں نے بی آر ایس کے اندر unpresented ches کو لیس کر دینا ہے چاہ اچھا اب mcq اس میں تو آپ کو یہ بنا کے دینے کی ضرور نہیں پڑے گی لیکن practical line میں تو بنانی پڑے گی تو بیٹا آپ نے ساتھ میں لکھتے جانا ہے کی adjustment number کون سی ہے reference ورور دی کہ یہ وہ value ہے جو adjustment number 1 سے میں پتا چلی اور یہ unpresented check تھے بات کلئے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ پہنچیں adjustment number 2 کہتے bank made payments of rupees 35,000 in relation to e payments electronic payments charges on b e's account جہاں پر اس نے وہ adjustments دینی ہے جو ان میں ڈی فنس ہیں مطلب جن میں ڈی فنس نہیں ہیں وہ آپ کو نہیں بتائے گا اس کا کیا مطلب کہ bank نے e payments مطلب electronic payments online payments online payments 35,000 کی ہمارے accounts ہیں it means that میں نے record نہیں کیا ہوئے بھئی دیکھیں اگر اس میں کوئی error ہوتا bank نے غلط record کیا ہوتا تو مجھے بتاتا it is mistakenly recorded by the bank تو میں بی rs میں لکھے جاتا 35,000 second adjustment all clear next دیکھیں b e head b e satswad budami enterprises جس کے لیے ہم لوگ working accounting کر رہی ہیں brs بنا رہی ہیں instructed the bank to transfer interest of rupees 45,000 earned on a deposit account to its bank account بیٹا ہمارے پاس جو bank account ہوتے رہتے ہیں کوئی ہوتا ہے profit or loss account کوئی ہوتا fix to deposit account کوئی ہوتا current account ہمارے پاس ہوتا رہتا ہے جس میں ہم day to day on daily basis cash deposit بھی کروا دیتی ہیں cash withdraw بھی کروا لیتی ہیں کسی بھی time پر transaction کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر ہم bank والوں core charges pay کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہوتا profit اور loss sharing account اس میں ہم لوگ کچھ amount invest کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو میں return ملا کرتا ہے bank وہ ہمیں دے دیتا ہے پھر ہمارے پاس اس میں بھی transactions کر سکتے ہیں لیکن ان کی frequency درہ کم ہوتی گیا کہ ہم لوگ deposit بغیرہ کر سکتے ہیں amount لیکن daily basis پہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آتا ہے fix deposit account fix deposit amount ہوتا ہے کہ ہم نے specific amount bank account deposit کر دی اب اس میں سے ہم نے بھی draw نی کر وہ specific time duration کے لیے deposit ہو جاتے لیکن اس amount کو نہیں چھیر نا اس amount کے اوپر آنے والا جو interest ہوگا ہم وہ utilize کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہم نے principal amount کو نہیں چھیر نا ہوتا اب ہم نے bank کو instructions دی ہی تھی کہ میرے fixed deposit account کے اوپر جو interest آئے وہ fixed deposit account کو charge نہ کرنا وہ میرے current account کو charge کرنا اب ہم نے ان instruction دی ہوئی تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے ان کو instruction دے دی تو وہ میرے instruction کے مطابق چلیں گے کلیر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 45000 پہ مجھے پتہ تھا fix deposit ہے تو پر month یا پر year مجھے interest income receive ہوتی ہے اور یہ میرے current account بن جائے گی یہ story سمجھ آگے کیا کہتے آگے bank did not transfer amount till 15 January 2015 مضب bank نے میرے current account کو credit نہیں کیا ہوا وہ مجھے bank statement میں وہ amount نظر نہیں آئی تو میں ان تو نہیں record کر دیا تو کہتا ہے where at the amount had already been recorded in bank میں نے اپنے current account کو debit کر دیا جب کہ bank نے مجھے credit نہیں کیا ایسا نہیں ہے جیسے uncredited تو اس کو بیس صحیح یہ bank کی mistake ہے یہ میری mistake نہیں ہے میں نے بالکل صحیح record کی ہے یہ bank کی mistake ہے اب کیا کریں گے ہم اسے لے کر چلے جائیں گے پی آر ایس میں interest on deposit not yet posted by bank 45 ھاوڈ ہے میں نے اپنے بن بی بی نس کیا ہوا ہے ھاوڈ لیکن فی چلی دیگا نا تو ہم نے ابھی کر دیگ نیکس دیکھیں اگر آپ سب بچوں کو اچھے سے کلیر ہے تو جب بھی آپ لوگ کر رہی ہوں کامٹنگ اس کی ٹرانزیکشن کو بہت دھیان سے پڑھیں اس کے بعد ڈسکیاں لیا کریں چیک آف روپیز سکس تھرٹی ریسیل فران کسٹمر ڈیپوزیٹیڈ تو دا بینک ہے نوٹ بین اس ٹرانزیکشن میں کوئی شور کون سی ٹرانزیکشن ہے یہ ان کریڈیڈیڈ کہاں جائیں گے بی آر ایس کے ادھر ایڈ ہوں گے یا لیس ہوں گے ایڈ کر دیں یہ ایک کلیر پیپ ریسیٹ سائیڈ آ بینک بک مطلب ڈیبیٹ سائیڈ ڈیابیٹ کر دیا ایسے سمجھ لو جیسے کی میں نے ڈیابیٹ کرنا تھا سپوز ڈیابیٹ کر دیا تو جتنی اماؤنٹ سے اوور سٹیٹ کیا اس کا ریورٹ سر ریکارڈ کیا جتنا زیادہ ریکارڈ کیا اس کا ریورٹ سر ریکارڈ کریں گے اور اس کے سامنے ہم لوگ کیا ڈیابیٹ کر دو جتنی اماؤنٹ سے کم ریکارڈ کیا ہوگا ہے جو انسی اماؤنٹ ڈیابیٹ کر دیا تو کونسی سائیٹ پر جتنی اماؤنٹ سے انڈر کاست ہے آپ لوگ وہ پڑیٹ کر دیا تو کونسی سائیٹ پر جائیں پیمیٹ سائیٹ پر جتنی اماؤنٹ سے انڈر کاست ہے ڈیابیٹ کر دیکھیں بی ای میڈ ای پیمیٹس آف روپی سیون ٹونٹی تھاؤزینڈ ٹو اوور سی ایز ہاؤگیور دیز پیمیٹس ور ناٹ پوسٹیٹ ٹو دا بھائی میں نے مطلب میں نے پیمیٹ کرنے تھی اور میں نے آن لائن پیمیٹ کر دی اب کیا ہوا جب میں نے پیمیٹ کر دی بھائی بینک سٹیٹمنٹ میں تو ایٹومیٹی کلی ڈیابیٹ سائٹ پہ لکھی گئی لیکن میں نے اپنی بک میں اس کو ریک آڈ تو جا کے ریک آڈ کر دیتے ہیں سیونٹ ٹونٹی نیکسٹ آج چک آپ پیس ٹرٹی ساؤزینڈ ڈراؤن مطلب ایشو کرنا پھر کیا ہوا بینک سٹیٹمنٹ میں گلتی ہے انہوں نے مجھے اب ڈیابیٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈیابیٹ کر دیا تری ہنڈرے تھا تو کتنی اماؤنٹ سے زیادہ ڈیابیٹ کر دیا ڈیابیٹ کر دیا مطلب میرے اٹھانٹ سے اماؤنٹ کو ویڈڈروہ کر لیا تو آپ کیا کریں ڈیابیٹ کر دیں گے جہاں پر تو ڈیابیٹ کریڈٹ ہم نے نہیں سوچنا نا یہ الگ بات ہے انہوں نے کریڈٹ کرنا ہے مدرب ڈیپاؤزٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اٹھ کریں یہ بینک کے مسئلے بی آر ایس میں لے کر آگئے نیکس دیکھیں اب چیک آف روپیز سکسٹی فائیو تھاؤزن ایشو اٹھو وان آف دا سپلائر ہیڈ وانگلی پوسٹی ڈانگ دا اور دا اب ایشو گیا تو پیمیر سائٹ پہ لکھنا تھا میں نے لکھ دیا سائٹ پر تو کیا کریں دبل ایمپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں پیمیر سائٹ پہ لکھیں اوکی اچھا اب یہ کوششن بلکل ویسا نہیں ہے جیسے آپ لوگ انہیں شورٹ شورٹ پڑھ کر آئے ہیں وہی اس تاریب مل کر ایک کمپریانسیو ایسیمپل بنید ہے کلیر مدد کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے ہمارے اس چیپٹر کے انتر نیکسٹ ٹینس ٹرانزیکشن اچھک اوپ روپیز ایٹی تھاؤزنڈ ریشیف فرم سٹر باکت ہیڈ بین اینٹر ٹوائس اندہ میں نے دیابیٹ کرنا تھا ایٹی تھاؤزن سے میں نے ایک مرتبہ ڈیابیٹ ہو گیا تو ریبرسل ون سکسٹی سے نہ کر دینا جو ایک ڈیابیٹ کیا ہے اس کا ڈیابیٹ کیا کیونکہ ایک مرتبہ تو صحیح ڈیابیٹ کیا دوسری مرتبہ ڈیابیٹ کیا تو ریبرسل کتنی اماؤنٹ کا چلا جائے گا دیکھو ڈیپاؤزٹ ڈیپلیکیشن اچھا یہاں پہ ڈیسکریپشن اتنی کوئی مطلب نہیں رکھتی ہمارے لیے ہم نے صرف اپنے لیے ڈیسکریپشن لکھنی ہوتی ہے کہ بیسیکلی ہوا کا ہے تو یہ ورڈنگ میں تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہتے ہیں ڈیوی ڈینڈ آف روپیز فیفٹی فور تھاؤزینڈ کولیکٹیڈ بائی دا بینک وز ریکارڈڈ اب ہم نے بینک نیک کولیکٹ کیا فیفٹی فور تھاؤزینڈ کا ڈیویڈ ہے وہاں ڈیویڈ ہے روپیز سکسٹی تھری تھاؤزینڈ ان تھا بیٹا بینک تو بک سے مراد بینک سٹیٹ میں نہ لے لینا کیش بک ہے ہم ہم نے سکسٹی تھری سے ریکارڈ کر دیا بیٹا ڈیویڈینڈ کولیکٹ کیا بینک نے ملا تو مطلب مجھے اپنا آکاونٹ ڈیابیٹ کرنا چاہیے تھا فیفٹی فور تھاؤزینڈ سے میں نے ڈیابیٹ کر دیا تو ایسا نہیں ہے جیسے ڈیابیٹ سائیڈ کو اوور سٹیٹ کر دیا میں نے تو کیا کریں جتنی اماؤنٹ سے اوور سٹیٹ کیا نائن تھاؤزینڈ اتنی اماؤنٹ کریٹ سائیڈ پہ جا کے لیگے پیمیٹ سائیڈ پر یہ لیگے کلیر نیکسٹ اینڈ لگا سٹینڈنگ آرڈر تو سٹینڈنگ آرڈر ہمیشہ کیش بک کی کریٹ سائیڈ پہ جاتا ہے کتنے کا ٹوینٹی تھاؤزین پارا میں ہیڈ نوٹ بین ریکارڈڈ ان دا تو جا کر ہم لوگ ریکارڈ کر دیں گے تو پیٹا جیسے ہی یہ ہم لوگ تمام اڈجسمنٹ کر لیں گے اب اس کو آپ نے تی اکاؤنٹ کے فارمنٹ کے مطابق کلوز کرنا ہے کلوز کیا تو کریٹ سائیڈ کا ٹوٹل زیادہ ملا اس میں اسے ڈیابیٹ سائیڈ مائنس کی تو یہ ایکچوال بیلنس ہے جو ایز کرنٹ اس کرنٹ لائیبیلیٹی کیونکہ اب یہ اپوسیٹ سائیڈ کریٹ بیلنس ہے نیگٹیو ایڈورس بان ہے بینک اوورڈراک کے طور پر کرنٹ لائیبیلیٹیز کے طور پیشل ہوتا ہے کلیر اور جب ہم لوگ بی آر ایس میں پہنچیں تو بی آر ایس کو بھی جیسی ہم نے سال کیا تو یہ بیلنس ہمارے پاس دن گیا ایشوز ریزول اتنا سا ہوتا ہے ہمارے پاس بی آر ایس آل رائیٹ کوئی ایشو اس چپٹر کیا کمپیریٹیوی ایزی چپٹر نہیں تھا یہ بلکل اور اس کے ایم سی کیوز بھی بلکل ایسے ہی ہیں جو آج کے دن آپ کریں گے تو آپ ایزی لی سال کر لیں گے کوششن نمبر ایگزیمپل نمبر ایٹ بلکل ایسی ہی ہے جیسے پریوییس لیکٹر میں ہم نے ایک کوششن سال کیا تھا کہ آپ کو کیش بک بتا دی گئی اور ساتھ میں بینک سٹیٹ دیکھیں کیش بک کون سے منس کی آپ کے پاس اور بینک سٹیٹ میٹ فیب کے منس کی آپ کے پاس تو کسی قسم کے ایسٹ کوئی شور نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی ریکوائیمنٹ دیکھیں ہیں پریپیر بینک ریکونسیلیشن سٹیٹ میٹ ایز آن ٹویٹی ایٹ فیب تو تھاوزنٹ شوائنگ دا کریکٹ بیلنس ایز پر بینک بک اینڈ بینک سٹیٹ اگر یہ دو چیزیں مجھے دے دیتا نا فیب کے منس کی کیش بک بینک بک اینڈ بینک سٹیٹ میٹ اور میرا سب سے پہلا کام کیا تھا اوپننگ بینک سٹیٹ یہاں پر دیکھیں مجھے ڈیابیٹ بینک ملا جبکہ یہاں پر مجھے پوزیٹیو بینک سٹیٹ ہی ملا لیکن وان ٹویٹی سیمن فور ہنڈٹ کا اوپننگ میں ہی ایشیوز ہیں تو مطلب مجھے اوپننگ بی آر ایس بنانی پر اوپننگ بی آر ایس کیا مراد ہے جنوری کے منس کی بی آر ایس گوٹ اٹ کل ہم لوگوں نے بنائی تھی آج اس نے خود بنا کر دے تھی اوکے کیا کہتا ہے آپ سے کہتا ہے بھائی جو بینک بک کا بیلنس ہے نا وہ نیگیٹیو بینک بک کا بیلنس نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہے تو اپنی گونسی سائٹ پہ جانا چاہیے تھا جبکہ ہم نے گونسی سائٹ پہ لکھا ہوئے ہماری سب سے پہلی مسٹیک تو یہی ہے کہ کیش بک کا بینس براڈ ڈاؤن کریڈ سائٹ پہ آنا تھا جو کہ ہم نے بائی مسٹیک ڈیابیٹ سائٹ پہ لکھ لیا اور جسٹ کیش بک کی سب سے پہلی ارجسمنٹ یہی کرتا ہے اوپننگ کو ٹھیک کرتا ہے تو جب اوپننگ کو ٹھیک کریں گے تو کیسے ٹھیک ہوگا اوپننگ کا کریڈٹ سائٹ پر ڈبل ایمپیکٹ کے ساتھ ہوں گے تو اس کا ڈبل ایمپیکٹ کیا مل رہا ہے ہمارے پاس ڈبل ایمپیکٹ کیا مل رہا ہے ہمارے جسٹیڈ کیش بک کی کریڈٹ سائٹ پر ٹو سکسٹی سیون تھاؤزینڈ ہی سب سے پہلے جا کے لیے آئی ہو کہ یہ بات کے لیے آ رہا ہے آپ سب کوئی سو نہیں اس میں اچھا اب نیکس دیکھیں پھر اس نے کہا یاد بینک سٹیٹمنٹ کو اوپننگ ٹھیک ہے جب آپ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپننگ میں اب دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنسے سٹارٹ لے رہے ہیں تو کہتا ہے ان پریزنٹیڈ چیکس یہ دونوں لیس کر دیا ہم نے اماؤنٹ میسٹیکنلی کریڈ بینک مطلب بینک نے ہمیں پریویس مانٹ بائی میسٹیک کر دیا تھا مطلب ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپاؤزٹ کر دیا تھے تو بائلنس کو انکریز کر دیا تھا تو ہم نے اس کو ڈکریز کیا تو دیکھو نیکیٹیو بیلنس آ گیا نیکیٹیو بیلنس ہی ہے لیکن ہم نے بائی میسٹیک اس کو پوزیٹیو رہنے دیا تو پہلی یہ ایڈجسمنٹ کر دی کیا کوئی یہ ایڈجسمنٹ سمجھ آ گئے تھا اب اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں جنوری کے منس میں چیک ٹھائیو انپریزنٹیڈ تھا جہا اس مرتبہ پریزنٹ ہو گیا یہ دیکھو چیک پار پریزنٹ ہو گیا کتنی اماؤنٹ یہاں پر کتنی تھی ایشو ریزور کلیر چیک سیکس ون فیفٹی ساؤزینڈ کا کیا پریزنٹ ہوا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تو جو جنوری میں میں نے چیک ایشو کیا تھا وہ جنوری میں پریزنٹ نہیں ہوا جنوری کے لیے انپریزنٹ اے گیا پریزنٹ وہ فیاب میں بھی نہیں ہوا تو فیب کے منس میں بھی تو انپریزنٹیڈ ہی رہے گا اگلے سکس منس تک یہ انپریزنٹیڈ ہے اگر سکس منس لیپس کر جائیں تو اس کو کینسل کرنا پڑے گا اور انپریزنٹیڈ کے لیسٹ میں سوی نکالنا پڑے گا کلیر اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ ایک انپریزنٹیڈ چیکس یہ ابھی بھی موجود ہے بی آر ایس میں سب سے پہلے اس کو جا کے دیکھیں چیکس انپریزنٹ پھر دیکھو کہ بھائی جو بینک نے مجھے مستیک کرنی پہلے آپ لوگ پریویس منت کی بی آر ایس کو بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ کیا کریں پہلے منت کی بی آر ایس کو کرٹ منت کی بنک سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ کیا جو پریویس منس میں مستیک سوی تھی وہ ٹھیک ہوئی ہیں یا ن问题گ جو پریویس منس کے انپریزنٹیڈ تے اب بخصود ہوئے ہیں یا نہیں نہیں ہوئے تو وہ بھی بھی انپریزنٹیڈ ہیں اسی طرح پریویس منس کے جو ان کریڈیڈٹ تھے کیا بینک نے اب کریڈیڈ تھی ہے یا نہیں کر دیا ہے تو بہت اچھی بار نہیں ہے تو پھر سے آنے کریڈٹیڈ ہے کلیر اب دیکھیں بینک نے بائی مسٹیک ہمیں کریڈٹ کر دیا تھا تو اب اس منتھ وہ کیا کرے مجھے دیبے تو دیکھو کر دیا اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا ایک انپریزنٹیڈ چیک پریویس منتھ کا وہ فیر کے لیے بھی انپریزنٹیڈ ہی ہے اب اس کا کام ختم ہو رہے ہیں اوکے اب آ جائیں یہاں سے آپ کو کیش بک کا کلوزنگ بیلنس دے گئے ہیں کتنا ملا کیش بک کا کلوزنگ بیلنس کیا ملا آپ کو پور پور ون پائی ہنڈرڈ یہ آپ لوگوں کو کلوزنگ بیلنس ملا پوزیٹیو ہے نیکیٹیو ہے ان ارڈجسٹڈ کیش بک کا یہ ان ارڈجسٹڈ کلوزنگ بیلنس ڈیابیٹ سائیڈ پہ جار کے لیے اسی طرح بینک سٹیٹمنٹ کا کلوزنگ بیلنس دیکھو کیا ملا پوزیٹیو یا نیکیٹیو بھئی نیکیٹیو ہوتا تو دیکھو پریکٹ لگا دیتا اس نے نہیں لگائیں تو پوزیٹیو تو آپ بی آر ایس کے اندر یہ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس جار کے لیے یہ بات کے لیے اب بینک سٹیٹمنٹ کو میچ کرنا ہے اب اس کے سب سے پہلے ہم لوگ ویڈڈ روز کے کالنم کو میچ کر دیتے ہے کس کے ساتھ کیش بک کے ہی پیمنٹ سائیڈ کے ساتھ اوکے اور یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں آل اماؤنٹس اپیئرنگ ان دا اب آو بینک سٹیٹمنٹس آر مطلب کہیں پہ تمہیں اختلاف نظر آئے تو وہ تمہاری ہی کرتی ہے بینک سٹیٹمنٹس آر ایٹی رائیٹ تو وہ جسٹیٹ کیش بک میں جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں چیک نمبر نائن نیم تو ٹو 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 ٹانٹس آرہ ہو گیا gee کہ نمبر نائن ٹو 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 ٹی و جہاں سے بھی ٹک اب بیٹ براؤنریون کی تینịے ہوں سٹے ساغ ٹین ٹری ٹو 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 ٹائو ٹا Durng وں خلق دیا ٹھیک ٹ ٹریک ٹو ٹہ٥ ی examined face to die و出 Australست سے آ JSON میخواہی کرنا چاہیے تا ٹری ٹو 25000 سے میں نے کریڈٹ کر دیا 352000 سے کریڈٹ سائیڈ اوبر سٹیٹڈ بائی روپی ادھر 27000 کیا کروں اٹھ جسٹیڈ کیش بک کی ڈیبیٹ سائیڈ پر 27000 ریکارڈ کر دوں لیکن چیک تو پریزنٹ ہو چکا ہے انپریزنٹڈ کی لیسٹ میں نہیں آئے گا ٹک اپ کر دو اس کو کیونکہ اب اس سے ریلی میں جو انفارمیشن تھی اکاؤنٹ پر ہو چکی ہے پھر پی میٹ سٹینڈنگ انسٹرکشنز 15000 ہے اب دیکھو یہ ویڈڈروز میں ہمیں نظر آئی ویڈڈروز سٹینڈنگ آرڈر کہاں پہ ہونا چاہیے کیش بک کی کریڈٹ سائیڈ پر کیا آپ کو نظر آئی نہیں تو کیا بینک کی مستیک ہے نہیں تو کیا کروں ریکارڈ کروں گا کہاں کیش بک کی کریڈٹ سائیڈ پر جیلو ڈیس آنڈرڈ چیک چیک ریٹرن ٹو ہنڈڈرڈ سائیڈ مطلب کیا ڈس آنڈرڈ چیک میں نے ڈیپاؤزٹ کروائے لیکن بینک نے وہ مجھے واپس کر ریٹرن کر کے ٹو ہنڈرڈ تھاؤزٹ میں نے جا کے دیکھا کیا میں نے ریکارڈ کیا ہوئے نہیں تو میں کیا کروں ٹو ہنڈرڈ تھاؤزٹ سے کریڈٹ کر دوں گا شاباش ڈس آنڈرڈ چیک لیکن صرف کیا سٹیٹ میٹ اس نے گلت گلت نہیں ڈیپرینٹ جوز کرتی کہ ڈس آنڈر نہیں کہا اس نے چیک ریٹرنڈ ریکارڈنگ ہو گئی چیک ہم لوگوں نے ڈیپاؤزٹ کیے تھے چیک تو ہم لوگوں نے تو اپنے آپ کو ڈیابیٹ کر دیا بینک نے وہ چیک ہمیں واپس کر دیا ہے بینک کو ڈیپاؤزٹ کروائے کہ تم مجھے کرو اس نے مجھے کریڈٹ نہیں کیا اس نے مجھے وہ چیک واپس کر دیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اگینسٹ پی میٹ نہیں ہو سکتی تو میں نے جن کو پہلے ڈیابیٹ کیا تھا اس کو کریٹ اب سمجھ آگئی ہے اچھا چیک نمبر ٹوہ کتنی اماؤنٹ سکھ زیرو ایٹ تھاؤزنڈ تو یہ دیکھو کوئی ایسو نہیں نیکسٹ چیک نمبر ٹھرٹین سیونٹی ون تھاؤزنڈ سیونٹی ون تھاؤزنڈ نو ایسو اور بینک چارجز پورٹی ون ہنڈرڈ اور ہم ریکارڈ تو جا کے ریکارڈ کر آل رائٹ اب آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کے کریڈٹ کولم کو اپنی کیش بک کے ریسیف سائٹ سے میچ کرنا ہے ڈیابیٹ سائٹ سے میچ کرنا ہے اب دیکھیں ڈیابیٹ چیکس کلیرنگ ٹری ون فائف تھاؤزنڈ آہ جی ٹری ون فائف نظر آ گیا بس یہ اماؤنٹس میچ کرنی ہے پھر آپ لوگ دیکھیں یہ ایسو ڈیز آل فائف ٹوینٹی فائف تو یہاں پہ موجود ہے ہم لوگ انہیں سیلز کیوں گے اور جا کے ڈیپوزٹ کروا جی فائف ٹوینٹی فائف پھر دیکھیں سکس ون فائف سکس ون فائف تھاؤزنڈ نظر آ گیا یہ بوٹ چیک ہے سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو ہمیں ریٹرن ہو گئی ہے ٹو ہنڈرڈ کا ہم نے چیک ڈیپوزٹ کیا ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ٹوکے اب کیا تھا کہ مجھے یہ بیسیکلی یہاں پہ نظر نہ آتا اگر بینک نے مجھے کریڈٹ مجھے کریڈٹ کر دیا اور بعد میں اسے کیا لیا کہ یہ تو چینگلال ہے اور اس نے اس کو کینسل کیا تو اس نے جو مجھے کریڈٹ کیا تھا اس نے وہ مجھے ڈیپوزٹ بھی کر دیا اب میں نے جب اس کو ڈیپوزٹ کیا ہوا تھا میں نے اس کا ریورسل نہیں ریکارڈ کیا ہوا تھا اس وجہ سے میں میں نے اس کی کریڈٹ سائیڈ پہ جا کے اس کا ریورسل ریکارڈ کلیر ہوگی آپ یہ پاس اچھا اب دیکھیں تھرٹی ایٹھ تھاؤنڈ کیا آپ کو نظر آئے تھرٹی ایٹھ تھاؤنڈ نہیں تو کیا کروں کیش بک کی ڈیابیٹ سائیڈ پہ جا کے سرٹی ایٹھ سال ریکارڈ کر دوں گا جیسے ہم نے نیکس ٹھفٹی فائیو تھاؤنڈ جہاں پر دیکھیں ٹھفٹی فائیو تھاؤنڈ مل گیا کوئی شو نہیں ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ختم ہو گئی اور جیسے ہی بینک سٹیٹمنٹ ختم ہوئی آپ کی ایڈزسٹڈ کیش بک کیا رہا ہو چکی ہے آپ نے جہاں سے ایڈزسٹڈ بیلنس فائن کرنے کے اور یہ ایڈزسٹڈ بیلنس بی آر ایس کا کلوزنگ بیلنس بن جائے جہاں ہم نے کیا کرنا ہے اپنی کیش بک کو میچ کرنا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پیٹا ہر وہ اماؤنٹ جس کے ساتھ میں نے ٹک نہیں کیا وہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے اس لیے تو ٹک نہیں کیا تو یہاں پر دیکھیں تو میں نے ڈپوزٹ کروایا ہوا ہے وان ایٹی ٹو تھاؤزنڈ اینڈ اور بینک نے مجھے کریڈٹ تو یہ ٹوڈل آن کریڈیٹ ہے تو دیکھیں یہ آن کریڈیٹ کتنی اماؤنٹ آ جائے گی میرے پاس وان ایٹی ٹو این ٹو نائٹی پور بلکہ انہوں نے الگ الگ ہی لکھی ہو جائے تو یہ دیکھو اور یہ کیا ہے آن کریڈیٹ آن کریڈیٹ ایڈ ہو جاتے ہیں اور اگر کیش بک کی کریڈیٹ سائیڈ پر جائیں تو آپ کو جو اماؤنٹ ان ٹک نظر آئے وہ ان پریزنٹیڈ چیک ہے ایک چیک پہلے تھا ان پریزنٹیڈ سکس ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ کا یہاں پر ان پریزنٹیڈ آپ کے پاس آگیا جو کہ آپ نے لیس کر دے اور آپ کا پیلنس میٹھ کر گیا ہے ٹوئنٹی ٹاؤزنڈ ہے آل رائیٹ کوئی شروع آئی اور کی اگزیمپل نبر سیونڈ ہے ڈیٹ آپ کو سمجھ آسکے جب آپ کو یہ سمجھ آگئے ہیں تو آپ کا پورا کوئسٹن پورا بی آریس آپ کو سمجھ آئے گا ہے اب آپ لوگ جب ایم سی کیو سال کرنے بیٹھیں گے آپ ایزی لی سال کرنے لیکن آپ نے بڑے دھیان سے ان کو سال کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے کہ ایجسٹڈ کیش بک آئیٹم ہے یا بی آریس کا بی آریس کیسے سٹار کر رہا ہوں ان پریزنٹیڈ کو ایڈ کروں یا لیس ان باتوں کا آپ نے چاہتا تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر رہنا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ بی آریس کا سٹارٹ بی آریس ایز پر بینک سٹیٹمنٹ کریں گے انپریزنٹیڈ لیس کریں گے انکرائیڈی ٹیلز اور آپ پہن جائیں گے بی آریس ایز پر اڈجسٹیڈ کیش بک ڈجسٹیڈ کیش بک کا انپریزنٹیڈ بتا دیں انکرائیڈیٹیڈ پوچھ لیں انکرائیڈیٹیڈ بتا دیں انپریزنٹیڈ پوچھ لیں تو وہ تب بیٹا مسئنگ ویلیو کا جو ویلیو نہیں بتائی اس کو ایکس کنسیدر کرنے اور آپ لوگ مسئنگ ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں اوکے جی comprehensive examples میں ہماری یہ last example example number 9 requirements بالکل سینم کمپیوٹ دا کریکٹ کیش بک بینس ایز ایز سیار تیر یون توہزنٹ نائنٹین کمپیوٹ دا بینک بینس ایز ویڈ بی اپیئرنگ ان دا بینک سٹیٹ میٹ ایز ایز ایڈ 30 ای جون تو پیٹا کیش بک بنا کر دینیور ساتھ میں بی آریس بنا کر دیشیں اب یہاں پر جارہ گوھر سے دیکھنا جو ویلیو جہاں پہ مل رہی ہو آپ کے پاس فارمیٹ فی آر ہونا جائے ہے اور اس ویلیو کو وہاں پہ جا کے پٹ کر اس کی آنے کا ویڈ نہ کرو ویلیو آگئی فارمیٹ ریڈی رکھو اور جا کے ویلیو کو پٹ کر اب جہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹا ضروری نہیں کہ آپ کو دونوں بیلنسز بتائے جائیں ضروری نہیں دونوں بیلنسز بتائے جائیں ہو سکتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس بتائے اور آپ سے کشک کا بیلنسز پوچھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنسز بتائے اور انڈ اڈڈڈڈیٹ کلوزنگ بیلنس پوچھ لیں بتا سکتے ہیں ہم کیسے بی آر ایس نے مدد سے بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنسز یوز کرتے ہوئے اڈڈجسٹیڈ کیش DUک کیش ہے اڈجسٹیڈ کیش بک میں جا کے لکھیں گے وہاں پر جو بھی اس کی اڈجسمنٹس ہوں گی وہ کرنے کے بعد انڈجسٹیڈ کلوزنگ بیلنس آ جائے گا وہ ڈیابیٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اکارڈنگ ٹو سیچویٹس اس یہاں پر آپ نے بڑے دھیان سے سوچنا ہوگا کہ بیلنس کی اوپننگ کلوزنگ کونسی سائٹ پہ رکھیں کیونکہ اب اگر آپ اس طرح سے موک کرتے ہیں نا ریورس بینک سیٹمنٹسے انڈجسٹیڈ کیش بک کا بیلنس تو بیٹا اگر اڈجسٹیڈ کیش بک کا بیلنس پوزیٹیف ہوگا تو اڈجسٹیڈ کیش بک کی پوزیٹیو ہوگا تو پوزیٹیو سائٹ پہ لکھا جائے گا اور اگر نیگٹیو ہوگا تو لکھا جائے گا اس بات کیا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہوتا ہے اگر پوزیٹیو ہے تو ڈیابیٹ پہ نیگٹیو ہے تو وہ بینسنگ میلو کے طور پر آ جائے گا تو ایم سی کیوز میں کچھ بھی آپ سے پوچھا جاتا سکتا ہے اور اس کی پریکٹیس جیسے آپ سالتا ہے آپ کو پریکٹیس ہو آل رائٹ کہتے ہیں لیمڈا اسٹیبلشمنٹ اس پریپیرنگ بینک رکونسیلیشن سٹیٹمی تھرٹی جون اندیس رسپیکٹ آفالونگ انفرمیشن کیش بک شورڈ اینڈ آور ڈراؤڈ بیلنس آف روپیز جاتے یہ لکھ دو کہاں کونسی کیش بک کی کریڈٹ سائیڈ پر یہ بیلنس جا کے لیے رائٹ اسی طرح نیکسٹ کہتے ہیں چیکس آؤٹسٹینڈک آؤٹسٹینڈک سے کیا مراد ہے ان پریزنٹیڈ چیکس اوکے جیس سیکنڈ نیم ہم نے پڑھا تھا ٹھرٹی جون ٹوزار امانٹنگ ٹو روپیز ٹوٹل انپریزنٹی ٹیکسیس اماؤٹ کے ہیں لیکن ان سے ریلی میں دو پوائنٹ تو آپ لوگ نے جلدی سے بان ٹو فائل جرو نہیں جا کے لکھ لینا بھائی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں شامل ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ ٹھیک شامل ہیں یا غلط شامل ہیں ٹھیک ہیں تو اگنور کرو اور اگر غلط ہیں تو ریورسل ریکارڈ کرو اوکے کیا کہتے ہیں چیک آپ روپی ٹین تھاؤزینڈ ڈیٹیڈ ایر تھ ڈیسمبر ٹوزار ایٹین ایشو ٹو آویل فیر ارگنیزیشن فار دیکھو یار میں تھرٹی جون ٹوزار ایٹین پہ ہوں ایر تھ ڈیسمبر ٹوزار ایٹین کو میں نے ایشو کیا ابھی تک انپریزینڈ ہے چھ ماہ گزر چکے ہیں اب اس کا ریورسل ریکارڈ کروں گا تو جب اس کا ریورسل ریکارڈ کر دوں گا اس کے اگنسٹ پیمیٹ ہی نہیں ہونی تو کیا انپریزینڈ کا پارٹ بنے گا تو لیس کر دیں انپریزینڈ کے بیلنس میں سے اور اڈجسٹڈ ڈیابیٹ ہو جائے گا کیونکہ جب ایشو کیا تھا تب ڈیابیٹ ہو جائے گا ڈیابیٹ ہو جائے گا کہتے چیک آف روپیز ون فیفٹی تھاؤنڈ ڈیٹی ہے تھرٹی ایت جون اوہ سوری ٹوینٹی ایت جون میں تھرٹی ایت جون پہ موجود ہوں میل نٹوہ سپلائر آن یار جب ہم نے اپنے سپلائر کو ابھی چیک ہینڈ آور ہی نہیں کیا کیا وہ پریزنٹ کر سکتا ہے پیمنٹ کے لئے تو کیا انپریزنٹڈ کا بارٹ ہونا چاہے ہیں نہیں ہونا چاہیتے ہیں کو اب تھرٹی ایت جون کو تو انپریزنٹڈ بن ہی نہیں سکتا نا وہ تو پھر آپ نے اس کو انپریزنٹڈ کی لسٹ میں سے مائنس کر دینا ہے یہ بات کلیر اب یہاں پہ دیکھیں تو جب انپریزنٹڈ ہی نہیں ہے ہنڈ آور ہی نہیں بھئی آپ یہ دیکھیں میں مسٹر اے کے نام میں نے اس کو دینے تھے کیوں اے ون فیفٹی تھا ہوتا میں نے کیا کیا میں نے اس کے نام کا چیک لکھا اور میں نے اکاؤنٹنگ سے کہا ہاں بھئی تم نے کہا تھا جس دن چیک کی شکر اور اس دن کریڈٹ کر دو میں نے کریڈٹ کر دیا اور اس کو اپنے بات رکھ لیا چاہ میری لائیبیلیٹی پے ہو گئی چاہ میرا بینک میلنس کم ہوگا تو ایسا نہیں کر آپ نے ایسا ہی کیا ہے ٹوئنٹی ایجون کو آپ نے چیک کی شکر کیا اور اپنے بات رکھ لیا بھائی کہہ رہا ہے اس کا ریورسل ریکارڈ کرو اب تم اور انپریزنٹیڈ کی لسٹ سے مائنس تو آپ کے پاس اب انپریزنٹیڈ کتنے آ جائیں گے وان ٹو فائی زیرو مائنس ٹین مائنس وان فیفٹی ایس ایکوال ٹو وان نو نائن زیرو تھا ہوتا ہے تو یہ آ گیا انپریزنٹیڈ اب اگر گوھر کرو اس نے کہاں سے سٹارٹ دیا ہے تو اگر کیش بک کے بیلنس سٹارٹ دیا ہے تو انپریزنٹیڈ ایٹ ہو جائے گا کیوں اس نے ایسا کیا کیونکہ بینک سٹیٹمن کا بیلنس گیون نہیں تھا اور وہ ہم نے فائنڈ کرتا اوکی تو اسی لیے اس نے کہا کہ بھائی میں ایجزنٹیڈ کیش بک کا بیلنس ہو فائنڈ کر سکتا ہوں تو اس نے اس کا سٹارٹ وہاں سے دیا تو اب اس کے میں ایم پریزنٹیڈ ایڈ اوکی نیچ تھرڈ پوائنٹ چیک آف روپی 3.91 اسیو تر سپلائے was recorded in the cash book as روپی 3.19 تو پیمیٹ سائیڈ انڈر کاسٹ چیک تھا 3.91 کا ہم نے ریکارڈ کیا ہے 3.19 کتنی اماؤنٹ سے انڈر کاسٹ ہے 72 تو کیا کروں انڈجسٹیڈ کیش بک میں پیمیٹ سائیڈ پر 72 وزید ریکارڈ کر رہے ہیں کلیر چی نیکسٹ پورت پوائنٹ چیکس ریسیڈ براہم کسٹمار اماؤنٹنگ 2 روپیز ور ریکارڈیڈ انڈا کیش بک بٹ نوڈ کریڈیڈ انڈا کون سی چیکس ہوتی ہیں یہ انڈرائیڈ چیکس اب اگر کوئی اور انفرمیشن آؤ تو سیم جی یہی اماؤنٹ سے لی جائے گی لیکن اس کی بات ختم نہیں ہوئی اس نے کیا کہا گے کہتا ہے these چیکس انکلیور اب اس میں اوریڈی شامل ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ کیا شامل ہونا چاہیے اگر آنسر ہے ییس تو پھر کچھ بھی نہ کرو لیکن آپ سوچو کہ نہیں یہ انکریڈیڈ بنتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے لیس کرنا ہے اور اس کا ریورسل بھی ریکارڈ کرنا ہے تو دیکھو دیٹی ٹینت جولائی ٹو تھا نائنٹی یار جب اس کے اوپر میچورٹی ڈیٹ ہی ٹینت جولائی میں آنا چاہیے تو مائنس کرو اس کو ریسیٹ راما کسٹم آران ٹوینت ایٹ اس میں سے مائنس اور اگر اپنی اس سے ڈیابیٹ کر چکے ہو تو ڈیابیٹ بھی نہیں کرنا ریورسل جان کے ریکارڈ رہا اوکی تو یہ ٹوینت فائی ٹاوزن جو آپ نے ریکارڈ کر لیا اور اس میں سے آب سیکس سیمٹی میں سے ٹویٹ فائی مائنس کر دیں تو سیکس پورٹی فائی آپ کے پاس آن کر ایڈیٹ اور یہ لیس کلیر پوائنٹ بینک ڈیابیٹ ڈیوائیس بیٹا دیکھیں بینک نے ہی ایڈوائیس ایشو کرنا ہے نوٹ ایشو کرنا ہے مطلب ایک ڈیابیٹ ایڈوائیس بھی ہو سکتی ہے اور بہت مطلب بینک آپ کو جو کچھ کرے گا وہ ایڈوائیس ایشو کرے گا بینک آپ کو ڈیابیٹ کرے گا تو ڈیابیٹ ایڈوائیس ایڈوائیس یا نوٹ اوکی یا بینک آپ کو کریڈٹ کرے گا تو کریڈٹ بھائی میں نے تمہیں اپنی بکس میں ڈیابیٹ کر دیا تم اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو کر دو کریڈٹ نوٹ ایشو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بکس میں تمہیں کریڈٹ کر کے تمہارا بیلنس انکریز کر دیا تم اس کریڈٹ نوٹ اگینسٹ خود کو ڈیابیٹ کر دو کلیر ہو گئی یا ایشو ہمیشہ بینک کرے گا آپ نہیں کرو گے کلیر آپ نے بکس اور پرائیم انٹریز میں پڑھا تھا ڈیابیٹ نوٹ کریڈٹ نوٹ ہم نے کہا سپلائر ایشو کرے گا جہاں پہ بینک ہی سپلائر ہے ڈیابیٹ نوٹ بھی وہ کرے گا اور کریڈٹ لیکن سیز پر چیز میں بیٹا ہم لوگ اچھے طریقے سے دیکھ ہیں کہ ڈیابیٹ نوٹ یا کریڈٹ نوٹ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہتا ہے فون انٹریز چارج اماؤنٹنگ روپی ایٹی تھاؤزن واس ریسیف دین جولائے اب نوٹ چاہے آپ جب مرضی ریسیف کرو آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ بینک نے آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کب ریکارڈ کی وہ تھرٹی جون کو کر چک ہے تو تھرٹی جون کو آپ کا بیلنس کم کر چک ہے نہیں اس نے بالکل صحیح کیا ہو گئی تو ہم نے ریکارڈ کر نا ہے ہم نے کیوں ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ انفرمیشن نہیں تھی اگر انفرمیشن بیج جاتی ریکارڈ کرنا دیتے تو کرو اب ریکارڈ کرو اپنے انفرمیشن مل گئی ہے تو کیا کریں یہ اپنی ایڈیسٹیڈ کیش بک کو کر ایڈیل کر دیں گے اور آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے آپ درافٹ ہے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس کتنا ہوگا جی آپ سی پوچھا جا سکتا ہے تو بینک سٹیٹمنٹ آور درافٹ شو کر رہی ہوگی 3.5 مل اگر اکثر آور درافٹ نہیں لکھتا 3.5 مل دی 3.5 مل کر ایڈیت آور درافٹ ہے تو 3.5 مل سٹیٹمنٹ میند آل رائی میٹا ہمارا یہ چپٹر کمپلیت ہو چکا ہے اپنا بہت سا شعر رکھے گا مل مل اللہ ہمارا